اوکی جی کیا سب بچے ڈراؤ کر چکے ہیں بزنس کا نیم ہو تو یہاں لکھتے ہیں اس جگہ یہ آپ اگر مگر نہ کریں مگر مچ کھا جائے گا آپ کو آکے یہ اگر مگر نہ کریں سارے اگر مگر میں کر رہا ہوں ابھی آپ نے اگر مگر کیا نا تو مگر مچ کھا جائے گا آپ کو آکے ہاں آپ اگر مگر نہ کریں فلال جو میں بتا رہا ہوں وہ لکھیں ابھی بزنس کا نام نہیں ہے تو ڈیش ڈیش فرم جب آئے گا تو سار عمران آپ کے ساتھ ہوں گے بھی چھوڑ کے نہیں جارے سار عمران آپ کو جی لکھ لیا اگر اگر ایئر دیا وہاں تو کہاں لکھیں گے یہ اگر جو مجھے لگتا ہے نا کہ ابھی یہ والا اگر سمجھ آیا گا وہ اگر میں سمجھا دیتا ہوں اور جو اگر مجھے لگتا ہے مگر مچ بن جائے گا وہ میں نہیں سمجھاتا تو وہ میں کہتا ہوں وقت آنے پر سمجھائیں گے اوکے تو آج سب سے پہلے کوششن میں لکھا ہے مسٹر تہین نے بزنس شروع کیا ہے اور کیسے شروع کیا بول کے شروع کیا بزنس میں کچھ نہ کچھ لگایا تو انہوں نے کیا انویسٹ کیا ہے بزنس میں بولو کیش سے بزنس شروع کیا ہے انویسٹڈ کیش ان بزنس روپیز ون لیک ٹو کامنس بزنس شروع کرنے کے لیے تہیر صاحب نے بزنس میں کیش لگایا مجھے سوال کا جواب دو کیا یہ ٹرانزیکشن کی کوئی ڈیٹ گیون ہے بولو اگر ہوتی تو میں اس لائن میں لکھتا دو ہزار بیس یا دو ہزار اننس یا اٹھارہ یہاں لکھتا جینوری جے اے این اور آگے لکھتا جے این کے بعد زیرو ون یا پچیس یا جو بھی ہوتا لیکن آج کوئی ڈیٹ کوئی ڈیر نظر نہیں آرہا اتنا آگر سمجھ آیا اتنا آگر سمجھ آیا نا ایئر گیون ہے اور نا ڈیٹ تو فیلال میں نے یہاں ڈاریک لکھا ون اور بس اب میں انٹری بناوں گا کیا میں ڈاریک انٹری بنا دوں گا نہیں ڈاریک انٹری تو کوئی بھی نہیں بنا سکتا ابھی اتنے چیمپئن تھوڑی ہوئے آپ ہر ٹرانزیکشن میں کم اشکم کتنے آکاؤنٹ پہلا پہلا کیش دوسرا پورا نام لکھنا دوسرا پورا نام لکھو نہیں اب بلو پینسے لکھیں گے اب جو کام ہوگا سارا اس کے اندر بلو پینسے ہوگا اور جہاں پینسل سے کام لائن جہاں بھی ڈراؤ ہوگی وہ پینسل سے ڈراؤ ہوگی سنا بلیک پینسے اب کام نہیں ہوگا بلیک پینسے یہ بلیک پین لو بھائی بول کر دیا بلیک صحیح ہے اس سے دور کیا کروں بلیک پین اور یہ سب بلیک پین اب جو کام ہوگا وہ بلو پینسے ہوگا سارا اب بلو پینسے کام ہوگا اور لائن جہاں بھی ڈراؤ کرنے کو کہوں گا پینسل سے ہی ہوگی ہمیشہ ریمیمبر لائن ہمیشہ پینسل سے ڈراؤ ہوگی رائیٹ اوکے تو پیارے بچوں پہلا اکاؤنٹ کیش دوسرا تحیر کیپٹل کیش کہاں لکھنا چاہیے بولو اب میں یہ نہیں پوچھ رہا کیش کیا ہوتا ہے وہ انکریز ہو رہا ہے وہ ڈکریز ہو رہا ہے بولو کیش کو کہاں ریکارٹ کروں نہیں کونسے کولم میں کیا ہوا کیش 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 کیا ہوا کیش کو انیلائز کر کے بتاؤنا وہ کیا ہوا کیش انیلائز کر کے کیا جواب آ رہا ہے کیش ہمارا ایسٹ انکریز ہو تو ڈیبیٹ تو اس کا مطلب ہے کیش کو ڈیبیٹ کریں گے جی ایک منٹ یہ کیا لکھا ہے کسی نے انگریزی میں اینتری کونسی اینتری کونسی کیا لکھا ہے یہ شویب کیا لکھنا چاہ رہے ہو بھائی مجھے سمجھ نہیں ہے یا آپ نے کیا لکھا ہے بہرحال تو اس کا مطلب ہے کہ میں یہاں پر اب entry لکھنے لگا ہوں entry کا مطلب جی شویب صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ بک کے کون سے پیچ پہ entries بک کے کون سے پیچ پہ ہیں محترم یہ میرا format ہے جو میں نے آپ سے شیئر کروایا ہے یہ بک کا کوششن نہیں ہے یہ میرا کوششن ہے یہ کوششن one آپ کے سامنے ہے یہ transaction پڑھئی ہے پیارے بھائی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اس میں کوئی sorry کی ضرورت نہیں ہے آپ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں آپ کا internet کا issue آ جاتا ہے no problem آپ نے پوچھ کے اچھا کیا کم سے کم آپ نے تکلیف تو نہیں کیا اپنا نقصان تو نہیں کیا جی تو ہم نے یہاں پہ کیا لکھ لیا ہم نے لکھ لیا cash اور سر یہاں کیوں لکھا کیوں کہ cash ہو رہا ہے debit تو ڈیبٹ کتنوں روپے سے لکھوں بولو 1 lakh روپیز سے لکھوں 1 lakh روپیز cash debit کسی کو اتراز اچھا کیا ایک transaction میں ایک account ہوتا ہے ایک transaction میں minimum two accounts ہوتے ہیں this is concept of this is concept of کیا کہتے ہیں اس concept کو شاباش accounting کا concept ہے میں کونسا بلنا ہوں کہ میں مہسمیات کا concept ہے مجھے بھی بتائے concept کا نام بتاؤ idiots الٹے سیدھے جواب دیتے ہیں dual aspect double entry system شکریہ تو اب دوسرا account کیا ہے جناب دوسرا account ہے تحیر capital دوسرا account کیا ہے میڈم حفظہ capital نہیں ہے صرف آج owner کا نام نظر آ رہا ہے تمہیں پیسے کس نے لگائیں صرف capital نہیں لکھنا نام لکھنا ہے تحیر capital اور owner equity اس کی نیچر ہے capital اس کی نیچر ہے لیکن account کا نام کیا ہوگا آج account کا نام ہوگا تحیر capital فوراں سوال آیا کسی معصوم بچے کا سر اس کو آگے کر کے کیوں لکھا ہے اور آپ نے یہاں کوئی line draw نہیں کرنی آپ کو یقیناً ایکسل میں یہاں ایک line نظر آ رہی ہے آپ نے ایسی کوئی line draw نہیں کرنی بس آپ نے تحیر capital کو اس line سے تھوڑا آگے کر کے لکھنا ہے اور اب جہاں سے آپ نے تحیر کا t لکھا ہے باقی ساری entry بھی یہیں سے بنیں گی سہیے کیونکہ تحیر capital کیا ہو رہا ہے credit اور credit کو تھوڑا سا آگے کر کے لکھتے ہیں format discuss کیا تھا بتایا تھا yes or no جب میں نے format discuss کیا تھا میں نے بتایا تھا نا کہ debit line کے ساتھ اور credit line سے تھوڑا آگے تو اس میں آپ کی choice ہے کتنا آگے کر لیں سر مناسب کر لیں بس ایسا نہ ہو کہ پیچ کے سینٹر میں آجائیں کوئی نام بڑا ہوگا تو جگہ چھوٹی پڑ جائے گی تو اس کو تھوڑا سا آگے کر لیں اور پھر اس کو symmetrical لے کے چلیے گا symmetrical سمجھتے ہیں انگریجی میں symmetrical اس کو پھر اس line کو follow کرتے ہوئے چلے گا یہاں کوئی line نہیں ہے اوکے تو تحیر capital credit ہو گیا one lakh rupees اور اس کے بعد تحیر capital لکھنے کے بعد اب میں اس کے نیچے لکھوں گا بتاؤ کیا اس کے نیچے ہم کیا لکھتے ہیں accounting کی زبان میں اسے کیا کہتے ہیں اس کے نیچے کیا لکھتے ہیں بولو narration explanation very good narration بہترین جم ورڈ ہے narration جس نے کہا ہے اس کا بہت 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 شکریہ جنہوں نے explanation کہا ان کا شکریہ شکریہ بس اور جنہوں نے کچھ نہیں کہا ان کو تو بس کچھ نہیں چلیں تو یہاں لکھا to record to record کیا record کیا بھائی to record کیا بھولا شویب تم نہیں ہے سر ضرورت تو نہیں ہوتی کس چیز کی to record cash investment to record investment by owner یہ narration سر عمران کی جاگیر نہیں ہے شویب صاحب آپ unmute کر کے بتا دیں آپ نے جو بولا تھا اس کے بعد پھر آپ کے messages آگے بچھو ہوگا میں نے دیکھے نہیں بالکل میں نے بڑے عدب سے کہا بڑے پیار سے آپ میرا جملہ تو سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں یہ narration سر عمران کی جاگیر نہیں ہے اس کا مطلب ہے آپ یہاں جو بھی narration لکھیں وہ انگریزی میں ہو اور مناسب انگریزی ہو ایسی کہ پڑھنے والا چرنگی نہ گھومیں وہ سمجھ جائے کہ what does it mean right to record cash investment to record commencement of business to record cash invested by owner یہ تمام narration لکھے جا سکتی ہیں generally journal journal میں عام طور پر generally journal journal میں ہر transaction ہر entry کے نیچے یہ کیا بنی ہے entry کے نیچے narration لکھے جاتی ہے اور narration to record سے start ہوتی ہے کس سے start ہوتی ہے to record سے سر کیا یہ ایک لائن میں آئے گی لازمی نہیں یہ دو لائن میں بھی آسکتی ہے یہ تین لائن میں بھی آسکتی ہے صحیح سر اگر یہ لائن سے ایک سیٹ کر جائے تو ہم دو تین چار لائنوں میں لکھ لینا مہ کادل تمہارے سوال کے جواب میں نے تمہارے سوال سے پہلے دی دیا تھا اوکے اب یہاں تک سب لوگوں نے لکھ لیا کام جلدی بتاؤ ٹائم نہیں ہمارے پاس جس اپنے ساتھ ساتھ لکھا بلو پینچ سے لکھا سب بلو پینچ سے لکھا ہے ساتھ ساتھ لکھا ہے جن جن بےوقوفوں نے اس کولم کو پتلا بنایا ہے انہیں ابھی آگے آنے والے دنوں میں پتا چلے گا کہ وہ بےوقوفی کر رہے ہیں سب سے زیادہ وائلڈ کولم یہی ہونا چاہیے کیونکہ یہیں تو سب سے زیادہ لکھائی ہوگی یہاں تو صرف آماؤنٹ آئیں گی یہ سب سے دبلہ پتلا کولم ہے آپ یہ لکھ چکے ہیں اب ادھر دیکھیں غور سے ابھی تو آپ کی نیریشن ایک لائن میں ختم ہو گئی تو آپ اس کے نیچے والی لائن جو نیچے والی لائن ہے یہاں نہیں اس کے نیچے نہیں اس کے نیچے والی لائن میں نیچے والے حصے میں یہاں پر پرٹیکولرز میں ایک لائن ڈراو کریں گے لائن بنائیں گے مناہل تینکیو بیٹا لائن ڈراو کریں گے یہ لائن آپ ڈراو کریں میرے پاس تو ایسے ہوتی ہے آپ اپنے پاس ڈراو کریں دیکھیں میں نے لائن ڈراو کر دیئے پینسل سے لائن ڈراو ہوگی یہ پینسل سے لائن ڈراو کرنی ہے آپ نے لیکن نہ یہ ڈیٹ میں آئے گی نہ پوشٹنگ ریفرنس نہ ڈیبٹ کریٹ صرف یہ پرٹیکولرز میں آئے گی اور یہ بات میں سٹیپس فور جرنالائزنگ میں پڑھا چکا ہوں وہ ایک الگ بات ہے آپ نے پڑھی نہیں اور آپ بولنے پتہ نہیں کب پڑھائی ہے جی ایک لائن سکپ کرنی ہے لیکن سکپ کا مطلب یہ نہیں کہ یہ لائن سکپ کر کے یہاں لائن منا دو یعنی جس لائن میں نیریشن ختم ہوئی ہے اس کی نیکس لائن میں لائن ڈراو کرو ٹھیک ہے اگر یہ نیریشن یہاں تک آتی تو میں لائن یہاں ڈراو کرتا اس جگہ سہیے میرا کرسر نظر آ رہا ہے سب کو کیا بولو بھائی کیش سر کیش کے ساتھ کیپٹل بھی تو تھا وہ نہیں لکھا آپ نے کیا مطلب شاہد ذرا انمیوٹ کرنا السلام علیکم سر بولو کیا کہنا چاہ رہو بیٹا ذرا سمجھا دو مجھے تاکہ میں تمہیں صحیح سے گائٹ کر سکوں اس کے بعد سر آپ نے اس کے بعد سیدہ عمل انمیوٹ کریں گی جیسے ہی شاہز میوٹ کریں گے سیدہ عمل انمیوٹ کریں گی کیونکہ انہوں نے جو لکھا دو سیپریٹ انٹریز تھی ہیں مجھے سمجھا دیجئے گا پہلے آپ بولیں شاہز جی سر آپ نے کہا تھا دو دو افیکس ہوتے ہیں دو اکاؤنٹ ہوتے ہیں یعنی ہر ٹرانزیکشن گئے تو سر اس میں آپ نے صرف کیش لکھا ہے دوسرا اکاؤنٹ کپیٹل تھا وہ بھی تو لکھیں گے نا سر ارے میرا بیٹا کیا تمہیں سکرین نظر نہیں آرہی یہ دیکھو یہ لکھا جی عبدال مجھے جلدی پلیز میرا بیٹا نیریشن میں تو آپ نے صرف یہ بتانا کہ کیا مجھے 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 بھول رہے یہ ڈیابیٹ کریڈٹ ہم نے کر لیا ڈبل انٹری سسٹم فالو کر لیا لیکن اب جو ہے یہ نیریشن ہے نیریشن تم اپنے انداز سے جیسے دل چاہے لکھ دو اس میں تم اکاؤنٹ کا نام تھوڑی لکھو گے تم صرف یہ بتاؤ کہ کیا ہوا تو ہم نے یہ بتایا ہے کیش انویشمنٹ ہوئی تو ریکار انویشمنٹ بائی اونر سر دو منٹ سے زیادہ ہوئے تو آپ ذمہ ہوں گے شاہ سمجھ آگیا بٹا جی سر جی سر سر جلدی کر لیں پلیز کیونکہ یہ کام ہو رہا ہے اس وقت اس وقت آپ کا جانا مناسب نہیں ہے لیکن بہرحل آپ جانے کی اہمیت سمجھتے ہیں تو ذرا جلدی آجے گا نیریشن سیمپل ایکسپلینیشن اس کو مشکل نہیں منانا اس کو زندگی میں مشکل نہیں منانا یہ کیا لکھنا ہے یہ سمجھ لیں یہ آپ کا سب سے آسان کام ہے آپ اس سلام علیکم صاحب علیکم علیکم صاحب آپ نے بولا تھا نا کہ لائن بناتے ہیں تو میں وہ بتا رہی تھی اچھا میں وہ بتا رہی تھی کہ بک میں لکھا ہو تا لائن بنانے ہوتی پر لائن کولم پہ کیونکہ ایک جنرل انٹری کو دوسری سے سپریٹ کرنا میں سمجھ گیا آپ جو سمجھ گیا آپ کی بات ورنہ میں کنفیوز ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں عمل کو سمجھ نہیں آرہا ٹائم ٹو ریڈ ٹرانزیکشن نمبر ٹو پرچیز مرچنڈائز فور روپیس ٹوئنٹی ہاؤزن کیش بولو کیا خرید نہیں جلدی بتاؤ بھئی کیا خرید نہیں آپ پارٹیسپیٹ کرتے رہو تیز تیز میں بنا رہا ہوں کیا خرید نہیں لے بھائی ماف کرے ہو کوئی بات نہیں ہو ہو کوئی بات نہیں ہو بھائی آپ اپنا علاج کرائیں اب آپ علاج نہ ہو سکے تو جواب ہے مرچنڈائز کس پر خرید کس پر خرید کس پر خرید کیش پر تو مرچنڈائز خرید خرید مرچنڈائز خرید نیچر ہے اس کی جلدی بولو نیچر ہے اس کی ایکس خرید 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 بڑے تو ہمیشہ ڈیبیت ٹوینٹی تھاؤزن پر چیز اس ڈیبٹ میں لکھا کسی کو تکلیف ہو تو اظہار کرے جلدی سے اور بزنس سے چلا گیا کیش کی نیچر ایسٹ ایسٹ ڈکریز ہو تو کریڈڈ نیریشن انٹری نمبر ٹو بن گئی ہے کسی کو اگر لگا کہ ایف سولہ اڑا تو اڑا ایف سولہ اڑنے کیلئے ہی ہوتا ہے بیٹے وہ چنگچی تھوڑی بنے گا آپ کے لئے تو آپ ایف سولہ ہی اڑیں گے آنے والے دنوں میں آپ دیکھئے گا کہ کیسے اوپر سے جائے گا آپ کے اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو نہیں پڑھیں آپ بہت میں نے آپ لوگوں کا ساتھ دے دیا آپ کو پتہ ہے منیجمنٹ سے مجھے ڈانٹ پڑھ لیئے اس بات پہ کہ میں بہت پیچھے جا رہا ہوں میرا سلیبس بہت پیچھے میں صرف ان کو یہ کہہ رہا ہوں میں بچوں کو اچھے سے سمجھانے کے لئے آرام ارام سے چل رہا ہوں اور آپ لوگ ہیں کہ بے وقوب بنے میں آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ کیا کر رہا ہوں میں آپ لوگوں کے لئے بیٹے پھر بات میں بیٹھ کے پڑھتے رہنا کون کس کو نظر آ رہا ہے کریڈٹ شانس تمہارے یہاں آنکھیں زیادہ کچھ زیادہ دیکھ رہی ہیں میں ٹرانزیکشن نمبر ٹو پر ہوں بھائی پھٹی بھی آنکھوں سے دیکھ لو یہاں کیش لکھا ہے تمہیں کریڈٹ کیسے نظر آ رہا ہے اوکے مینٹین کرتے ہیں سپیٹ تو میں اب یہاں پہ کیا لکھوں نیریشن تو ریکارڈ پرچیز انف ہے سر آنکھیں لکھ دیں لکھ دو بھائی تمہارے پین میں انگز زیادہ ہے تم لکھو دھما دھم میں تو نہیں لکھ رہا تو ریکارڈ پرچیز سر مرچنڈائز بھی نہیں لکھا آپ نے انڈرسٹوڈ مرچنڈائز یہ خریدی ہیں تو ریکارڈ پرچیز کسی کا زیادہ دل گھبرا رہا ہے لکھ لیں تو ریکارڈ پرچیز مرچنڈائز آنکھ جس کو زیادہ لکھنے کا شوق ہے نا نیا نیا لکھنے کا شوق وہ کیا لکھے تو ریکارڈ پرچیز مرچنڈائز آنکھ تو ریکارڈ پرچیز آنکھ ہم نے تو لکھ دیا تو ریکارڈ پرچیز اس سے زیادہ سیمپل نیریشن نہیں ہو سکتی اس کے نیچے کیا کروں اس کے نیچے کیا کروں پیارے بچوں کچھ بھی نہیں سر تفریق کریں تفریق یہی تو ہو رہی ہے بیٹے اتنی دیر سے اور ہو کیا رہا ہے چلو tranaction no 2 کے انٹری بن چکی ہے کسی کو پتہ تو نہیں چلا نہیں پتہ چلا کوئی بات نہیں انجوائے کرو چل کرو میرا بیٹا چلو چل بات میں کر لیں نا ابھی فیلال یہ کرو volunteers اپنی attendance mark کریں volunteers اپنی attendance mark کریں شابہش volunteers اپنی attendance mark کریں volunteers اپنی attendance mark کریں volunteers نے attendance mark کر دی ہے دو منٹ کا جو مجھے بول کے گئے تھے دو منٹ کا جو مجھے بول کے گئے تھے وہ اپنے اٹنڈنس مارک کریں جو مجھے دو منٹ کا بول کے گئے تھے وہ اپنے اٹنڈنس مارک کریں فوراں اگر وہ دو منٹ ہو گئے ہیں آ گئے ہیں شکریہ اب all of you are requested to please mark your attendance سب نے اٹنڈنس مارک کر لی سیٹرڈی کے لیے انشاءاللہ ready ہیں پھر اللہ کے حکم سے سیٹرڈی کو رکھیں ہم انشاءاللہ کلاس کوئی اتراز تو نہیں ہوگا آپ کو بور تو نہیں ہوں گے اور اگر ہوں گے تو کیا ہوگی آپ نے کونچھا پڑھنا ہے چلو چلو میں بات کرتا ہوں صحیح چلو اب آگے سنو مسعود صاحب کہہ رہے ہیں سر کلاس نہ رکھیں اوکی میرا بچہ چلو ہاں تھوڑا لیٹی رکھیں گے فکر نہ کرو اتنا لیٹ رکھوں گے تمہارے آنکھیں کھل جائیں گے سر میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ کلاس نہ رکھیں اچھا 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 میں نے کہا ہے میں نے کہا ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا 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 میرا بیٹا اچھا اچھا میرا بچہ پرسنل نہ لو ایسی میں تو کہہ دیتا ہوں چلو نہیں بٹا کلاس لینی ہے میرا بچہ اپنا بان فائر تھوڑی کرنا ہے حزیفہ جو تو رات کو کلاس رکھوا رہا ہے میرا بچہ چلو آجو اگلے پوائنٹ پر چلیں کیا خیال ہے پوائنٹ نمبر فور نہیں پوائنٹ نمبر ثری ہوگا نا ٹو پڑھا ہے نا سر ثریر ہاں یس کیا خرید نہیں دوبارہ مرچنڈائز اس بار کس پہ خرید نہیں بولو زرہ جلدی سے کریڈٹ پر تو بھئی خریدی تو ابھی بھی کیا ہے بولو خریدی تو ابھی بھی کیا ہے بولو مرچنڈائز بھئی خریدی تو ابھی بھی کیا ہے مرچنڈائز کس پر ادھار پر ابھی بھی کیا ہوا ہمارا ابھی بھی کیا ہوا ہمارا ادھار پر خریدی ہیں ابھی بھی ہوا تو ہمارا خرچہ نا ایکس پینس بڑھا نا ایکس پینس بڑھے تو کہاں لکھتے ہیں ایکس پینس بڑھے تو ڈیبٹ احتراز لیکن اس بار ہم نے خریدی مرچنڈا اس کس پر اس بار مرچنڈا اس کس پر خریدی ادھار پر تو جس سے خریدی اس سے کیا ہوگا زبانی کیا بولا ہوگا ہم تمہیں پیسے آدھا کر دیں گے پیسے آدھا کرنا ہماری ذمہ داری نوٹ پیبل بیٹا لکھا باب آدھا ہوتا ہے حزیفہ چندہ تم کچھ پڑھ بھی لو یا تو تم جان بوچ کے یہ لکھتے ہو یا پھر تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے میں تمہارے یہ ساری چیٹ دکھاؤں گا تمہارے گھر والوں کو کہ دیکھیں یہ جواب دیتا تھا آپ کا بیٹا پہلا پھر دوسرا جواب صحیح دیتا تھا یا تو اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے یہ تفریہ کرنے کا بہت شوقین ہے ٹریڈ پیبل کریڈٹ 25,000 روپیز سے سر کریڈٹ کیوں ہوا کیونکہ ادھار پر مال خریدنے سے لائیبلیٹی لائیبلیٹی نہیں بلکل بھی نہیں لکھ سکتے شویب صاحب اس کو ٹریڈ پیبلے لکھیں گے سر ایک ایوی بی ایک ایوی بی سٹائل سر لائیبلیٹی انکریز ہو تو ہمیشہ لائیبلیٹی انکریز ہو تو ہمیشہ کریڈٹ ہوتی ہے اوکے اوکے ناریشن لکھنے کیا لکھ دیں بھئی ناریشن to record to record purchase اور اس باعر لکھ دیں آگے on credit سر اگر نہ لکھوں تو لکھ لو to record purchases to record purchases بس to record purchases 제품 on credit نہیں لکھنا چاہے لیکن میں نے کہا کوئی لکھ دے to record purchases on credit تو کس کے نمبر کر جائیں گے نہیں میں نے کہا یہ میری جاگیر نہیں ہے تو بات ہی ختم ہوگئی بس آپ نے انگلیش کی ٹانگیں نہیں توڑنی اور الحمدللہ آپ لوگ کہا انگلیش کی ٹانگیں توڑیں گے تو آپ تو ماشاءاللہ اچھے انگلیش بول بھی لیتے ہیں لکھ بھی لیتے ہیں تو لکھ لیں گے آئی ہوپ اوکے کیا بنانی ہے یہاں پہ ایک ادد لائن میں بھول رہا تھا یہ بن گئی 0.4 پر آ چکا ہوں آپ میرے ساتھ 0.4 پر ہیں بولو کیا بیچیں جلدی بتاؤ کیا بیچ نہیں فٹا فٹ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کیا بیچ نہیں کیا بیچ نہیں پیارے بچوں مرچنڈائز بیچ نہیں کس پر بیچیں کس پر بیچیں بولو کیش پر کیش آیا گیا کیش آیا گیا کیش کی نیچر کیش کی نیچر کیش کی نیچر ایسٹ ایسٹ بڑھ رہا ہے کم ہو رہا ہے ایسٹ انکریز ہو رہا ہے ایسٹ انکریز ہو تو ہمیشہ ایسٹ انکریز ہو تو ہمیشہ کہاں لکھتے ہیں ڈیبیٹ کتنے روپے آیا بتاؤ کتنے روپے کیش آیا 30,000 روپیز کیش آیا تو میں نے یہاں لکھا 30,000 روپیز کیا تمہیں پتا ہے مرچنڈائز بیچنے کو کیا کہتے ہیں کیا تم جانتے ہو مرچنڈائز بیچنے کو کیا کہتے ہیں بتاؤ شاباش very good excellent مرچنڈائز بیچنے کو کہتے ہیں sales sales کو مانتے ہیں ہم بزنس کی sales ہوتی ہے بزنس کی کیا ہوتی ہے sales ہوتی ہے بزنس کی income revenue سامان بیچنے سے سامان جب بیچتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں ہائے سامان چلا گیا ہائے سامان چلا گیا بلکہ کہتے ہیں سامان بیچنے سے خوشیوں میں عام دنی میں ہوا کیا ہوا اضافہ income increase ہو تو ہمیشہ کہاں لکھتے ہیں ابے profit کہاں سے ہو گیا بھائی کون سی جنگلات میں profit ہو گیا ابھی سے ابھی profit کدھر سے ہو گیا مائرہ profit profit کچھ بھی نہیں ہوا اپنے پاس سے نہ پھیکو ہاں جو میں بولنا ہوں صرف اس کو focus کرو profit تو تب ہوگا نا جب تم expense اور revenue کو match کروگی ابھی تو تم صرف سامان بیچ رہی ہو سامان بیچ کے خوش ہو رہی ہو کہ میں نے customer کو سامان بیچ دیا حرف عام میں کہتے ہیں customer کو سامان پہنا دیا بیچ دیا کتنے روپے میں بیچا 30,000 روپیز میں بیچا 30,000 میں بنایا اسے بنا دیا اسے پہنا دیا اسے سامان اوکے شکریہ اچھا کیا بنا دیں یہاں پہ ایک ادد لائن بتاؤ ارے narration تو لکھے نہیں جذباتی ہو گیا to record cash sales سر اگر صرف sales لکھ دیں اب اگر مگر کسی نہیں کی تو میں بتا رہا ہوں مجھے غصہ آ جائے گا اگر مگر نہ کرنا narration پہ narration پہ نہ میں تمہاری کوئی اعتراض کروں گا نہ تم اعتراض کرو simple english لکھو بس hero heroine بننے سے پریش کرو simple english صحیح ہے چلو 0.5 پہ آگئے ایک اور پڑھ لیں 0.5 پھر class off کریں 0.5 پڑھ کے class off کریں کیا خیال ہے یہ لو 0.5 پہ آ گیا چھوڑ مرچنڈائز کس پہ بیج نہیں ادھار پر کتنے کی 50,000 روپے کی بولو کیا آیا ہمارے پاس بولو کیا آیا ہمارے پاس customer کا customer کا مزہ کانا آ رہا ہے حضیفہ بٹے مزہ تو تمہیں اس لیے آ رہا ہے کہ میں تمہاری ساتھ مزاگ کر رہا ہوں ہاں نا تم بھی میرے ساتھ مزاگ کر رہا ہوں جواب تو تم تکے لگاتے ہو الٹے سیدھے یا پھر تفریح میں دیتے ہو ہاں بھئی ہمارے پاس آیا رائٹ ہمارے پاس آیا وعدہ نورو لین میرا بیٹا pay bill نہیں میرا بچہ تم نے پیسے دینے نہیں یہ میرا بچہ جب تم سامان کسی کو بیجتی ہو تو تم اسے یہ بولتی ہو بھائی سامان بھی لے جاؤ میں تمہیں پیسے بھی دوں گی تمہاری دکان کا ہے نورو لین میں بھی آوں گا تم سے سامان لینے ابھے بھائی جب ہم کسی کو سامان بیجتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں اس سے پیسے نورو لین ہمیں اس سے پیسے لینے ہیں میرا بیٹا ہاں دینے نہیں ہوتے تم pay bill بول لئی ہو جذبات میں آگئی میری طرح کیا لکھو trade receivable کیا لکھا trade receivable کسی بھی کسم کی تکلیف ہو تو اب رابطہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ خود ہی بھوکتے ہیں کیونکہ میں تو پڑھا چکا ہوں اب تو کام تیزی سے ہو رہا ہے اب تو لوگ کام کر رہے ہیں trade receivable debit کتنے سے debit بھائی کتنے کا مال ادھار پہ بیچ دیا 50,000 روپیس کا 50,000 سے trade receivable debit اور merchandise چاہے cash پہ بیچیں چاہے ادھار پہ merchandise بیچنے کو کہتے ہیں sales sales ہوتی ہے ہماری income اور income بڑھے تو ہمیشہ credit to record to record credit sales to record sale of merchandise non-credit الحمدللہ 5th point بھی بن گیا ویسے تو میں 6 point پہ جانا نہیں چاہ رہا لیکن پتہ نہیں میں کیوں چاہ رہا ہوں کہ 6 بھی بتا دوں اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ پھر باقی آپ سے نہ بنیں اب آپ گھر پہ کیا کیا کریں گے وہ بتاؤں گا بس ایک point مہا بس صرف یہ 6 کے بارے میں تھوڑا سا سن لو cash receive from customer cash receive from customer کیا رہا ہے customer سے cash receive کیا کیوں کیا بچہ بتاؤ پہلے کیوں receive کیا customer سے cash بدماش ہو تم لوگ کوئی customer جا رہا تھا راستہ میں تم نے اسے پکڑ لیا بلا ہوئے پیسے دیتے فلاہ فٹا فٹ نہیں اچھا تو sale کیے ابھی sale کیے کیا ہم نے ہاں بھئی حفظہ ہم نے ابھی sale کیے نہیں اس کا مطلب ہے ہم اگر آج cash receive کر رہے ہیں customer سے تو ہم نے اسے ابھی سامان بیچا بولو شاباش ابھی سامان بیچا نہیں ہے excellent تو سر پھر کب بیچا تھا اسے سامان ہم نے سامان اسے پاسٹ میں بیچا تھا پہلے بیچا تھا تو اس وقت ہم نے اس سے پیسے لیے تھے ہم نے اس سے اس وقت پہلے پیسے لیے تھے تو پھر کیا لیا تھا اس وقت اس سے اس وقت اس سے کیا لیا تھا وعدہ ہمارے پاس اس سے وعدہ آیا تھا پیسے لینے کا trade receivable یاد آیا اور اب وہ ہمیں پھر pay bill لکھ کے بھیج دیا منحل تم نے pay bill کہاں سے ہو گیا اور اور بھی کسی نے pay bill لکھ کے بھیجا ہے ہم نہ pay bill کیوں بول رہی ہو بھائی customer سے ہم نے پیسے لینے ہوتے ہیں دینے ہوتے ہیں تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے pay bill اور receivable mix کر رہے ہو تم لوگ چھوٹے بچے ہو kg1 کے pay bill کا مطلب پیسے دینا ہوتا ہے receivable کا مطلب پیسے لینا آج تم customer سے پیسے لے رہی ہو غور سے تو دیکھو کیا لکھا ہے انگریزی میں cash receive from customer cash receive کر رہی ہو receive جو ہوتا ہے وہ receivable ہوتا ہے نا receive اسی لیے کر رہی ہو نا کہ تمہارے پاس پیسے لینے کا right ہے ہم نہ تم ہو کلاس میں یا چپ ہو گئی تم شکریہ تو اس کا مطلب ہے جب میں نے cash لے لیا cash receive کر لیا cash received میں نے پیسے لے لیے تو میرے پاس کیا آیا cash cash کی نیچر بتاؤ جلدی cash کی نیچر بتاؤ جلدی اور trade receivable کی بھی نیچر بتاؤ جلدی شاباش trade receivable کی بھی نیچر بتاؤ جلدی ارے وہاں دونوں کی نیچر کیا ہے بھئی وہاں زبردست دونوں کی نیچر کیا ہے asset لیکن مزے کی بات ہے cash business میں آ رہا ہے asset increase ہو رہا ہے asset increase ہو تو ہمیشہ debit اور وعدہ promise ہمارے پاس سے جا رہا ہے سر کیوں جا رہا ہے کیونکہ جب customer نے مجھے 35,000 روپے دے دیئے تو میرے پاس 35,000 روپے لینے کا right رہا میرے پاس 35,000 روپیز collect کرنے کا right رہا نہیں ہے the right is leaving okay so what should I do I should credit the trade receivable account by rupees 35,000 to record cash collection narration کیا لگ دی to record to record cash collection بہت سر یہ پیچھے نہیں بولا کہ سر تھک گئے ہیں تھکے تو کیونکہ آپ ہیں آپ آپ کو بتانی کی ضرورتی نہیں ہے مجھے 6 کے بات آپ کے پاس یہ پورا فورمیٹ ہے بلکل اب میں نہیں بتا رہا یہ last ہے بلکل اب نہیں بتا رہا بے فکر رہا promise اب سن لو کیا کرنا ہے 7 8 9 10 تم سب کے پاس format میں تمہارے google classroom میں upload وہاں سے اس کو دیکھ 7 8 9 10 کے entry بناو اور اگر screenshot لینا چاہتے ہو تو screenshot لے لو اور پھر entry بنا لینا اس کے لاوہ دو question اور assign کر رہا ہوں ان کے journal journal بنا کے رکھو گے لازمی کیا بولا ان کے journal journal بنا کے رکھو گے لازمی دو question اور assign کر رہا ہوں میں کسی بھی question کا journal journal کی picture بھائی آج رات تک لازمی بنا کے اپنے پاس deadline آج رات کی بھائی آج رات کی deadline بس 10 بجے تک آپ بنا لیں کیا کیا بنا لیں سننے اب book کے question سننے میں آپ دکھا بھی دیتا ہوں page number میں بتا دیتا اور یہ question آپ دیکھ لیں یہ لیجئے پہلا question 4 table کون سا دکھاؤ madam کون سا table دکھاؤ unmute کر بتا دیں کون سا table آپ اس table کہتی ہیں اللہ نہ کرے آپ اس table کہتی ہیں table نہیں اس کو journal journal کہتے madam اس کی بیستی نہ کریں آپ اس کو table نہیں کہتے اس کو journal journal کہتے ہاں شکریہ journal journal table نیا نام آگیا market مل table بنا رہے ہیں سارے منان پیج نمبر بتا رہا ہوں بیٹے ایک منٹ پیج نمبر 63 پیج نمبر 63 پیج نمبر 63 question number page number 63 question number 4 page number 63 question number 4 page number 67 page number 67 question number 18 page number 67 question number 18 maz بھائی والا سوال maz بھائی آپ کے لئے سوال پیش کیا ہے maz بھائی کلاس میں ہیں آپ ایک maz والا سوال ہو گیا اور ایک ناصر ان کمپنی والا کیا آپ سب زندہ ہیں زندہ سے مراغ دماغی طور پر آپ ہیں میرے ساتھ موجود سب کو سمجھ آگیا کوئی شک نہیں بہت بہت شکریہ دل سے شکریہ خوش رہی مسکراتے رہی میری طرف سے فیان اللہ آپ جا سکتے ہیں اللہ حافظ سکتے ہیں کوئی سکتے ہیں کوئی سکتے ہیں میرے سکتے ہیں